دین کی کوئی مخالفت کرے گا اللہ کی قسم چھوڑیں گے نہیں ہوں آپ کو اس پر تو جوش آیا آپ کو اس پر کیوں جوش نہیں آیا مولانا تاریخ جمیل ہمارے سر کے تاج تھے اب شاید نہیں رہے تحمد لگی زلیخہ نے تحمد لگائی اور پھر جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں مجرم تو زلیخہ ہے تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی تو انہیں یوسف علیہ السلام کو گدے پہ بٹھا کے مو کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیشے اعلان کروایا ہادا جزاؤ من اراد بسید ہی سو جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گدے پر پھر آیا جا رہا ہے پھر جیل یاد رکھو ہمارے سر میں نے جتنا اس کو سپورٹ کیا ہے وہ ایک خطیب ہے وہ ایک خطیب ہے وہ کوئی مستند عالم نہیں ہے وہ خطیب ہے صرف اور غیر مقلدین نے دوسرے لوگوں نے آج پتا کر اس سے اس کی جتنی مخالفت کی یہ چھپا رہا ہے اور فرقِ باطلہ کو اس کی طرف سے خدا کی قسم میں نے جواب دیا میں نے جواب دیا تبلیغی جماعت تبلیغی جماعت مولانا تارک جمیل کی نہیں ہے مولانا خرشید کی بھی نہیں ہے نظر الرحمان کی بھی نہیں ہے یہ علماء دیوبند کی جماعت ہے غیر میں آپ سے عرض کر رہا تھا مولانا سے ہمارا اختلاف رہا ہے مولانا ہمارے قیمتی ساتھی تھا لیکن تھوڑا سا اعلان کر دے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کی بارے میں نے پھر بھی ہاتھل کر رکھا مولانا کے خلاف کتابیں لکھی گئیں القول الجلیل فی قفر تارک جمیل سن لیں القول الجلیل میں نے اس پہ دسخط نہیں کیا میں نے خود مولانا کو کہا توبہ کر لے شاید اللہ توبہ کی توفید مزنک مزنک ہمارے بہت اچھے دوست ہیں کلمت الحادی الہ سوائی سبیل کتابیں لکھی گئی مولانا کے خلاف آپ کو معلوم ہوگا آپ میں سے مسلمانوں میں سے کسی نے یہ کیوں نہیں کہا جب انہوں نے پوری امت مسلمہ کے خلاف کہا یوسف علیہ السلام کا مو کالا کر کے گدے پر بٹھایا گیا تھا خدا کی قسم سوائے یہودیوں کی روایت کے اس کا نام ہی نہیں ہے آج معافی کیوں نہیں مانگتا آج معافی مانگے میں پوری دنیا کے سامنے اس کے پاؤں پہ جا کر کے پڑھوں گا ورنب بریلوی سے پتا کر لے جماعت اسلامی سے پتا کرے اہل حدیث سے پتا کرے دیوبندیوں سے پتا کرے تبلیغی اقابلی سے معلوم کر لے کس نے کس مسلمان نے لکھا یہودیوں کی ایک روایت تھی میں نے حضرت کو یہاں بھی لکھ کر کے دیا یہاں اس میں کئی دفعہ اس کو سمجھایا کہ اللہ کے لئے کچی کچی باتیں نہ کرو قرآن بھی دیکھا کرو اور حدیث دیکھا کرو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچی باتیں بھیان کرنا مولانا ہمارے سر کے تاج تھے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے معافی مانگے یوسف علیہ السلام سے معافی مانگے اور نہیں تو پھر آپ مجھ سے گلن نہ کر لے میں اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں آپ کو ناراض کر سکتا ہوں یہ نیٹ پر موجود ہے یہ لاکھوں انسان پھر بھی سعودیہ کے علماء نے کافر قرار دیا میں نے کافر نہیں کہا آپ سعودیہ کے علماء کے بالکل موجود ہیں انہوں نے کافر تک بھی قرار دیا کہ یوسف علیہ السلام کی توہین کیوں کی اس طرح لکھا ہے کہ منظور مہنگل نے تاریخ زلیل کو بہت کچھ کہا ہے کیا علماء ایک دوسرے کو ایسا کہ جوال دی ہے کہ تاریخ جمیل عالم نہیں ہے وہ علماء کا بدترین دشمن دین کا ایک مکار فریبی تبلیغ کا وجود دنیا سے ختم کرنے والا ایک زہریل عصام ہے اس کے علم کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی یہ جو مہنگل نے کہا ہے شاید کم کہا ہے وہ اس سے زیادہ کا حق دار ہے بچے نے سوال کیا ہے نا کہ زمانے میں جھوٹی احادیث ہیں اس کا آپ بتا دیں ابھی تک تو کوئی کتاب لکھی نہیں یہ ابھی ابھی ایک بیان آیا معطار جمیل صاحب کا یوسف علیہ السلام جب جیل بھیجا گیا تو اس سے پہلے ان کا مو کالا کر کے پورے شہر میں بھیجایا گیا کہاں یار سیدھنا یوسف علیہ السلام کا بلش حضب اللہ خدا کے پیغمبر تھے کس نے آپ سے کہا دیا کہ ان کا مو کالا کیا چھوٹ کسی اور نے لکھا ہے آپ اسے پبلک کو بتا رہے ہیں آپ قائد ہیں ہزاروں آدمیوں کی آپ رہنمائی فرما رہے ہیں آپ پڑھیں تو صحیح نہ کوئی حوالہ تو بتائیں کون لکھا ہے معطار جمیل صاحب کے کئی بیانات سن دس سن لو اور ان دس میں جتنی حدیثیں وہ کہتے ہیں سب چھوٹ ہیں اس بیس سال ہو گئی صدی کو یہ ماری بات ہزاروں لوگ سنیں گے ان بیس سالوں میں اتنا بڑا جھوٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ اور تحمت لگانے والا ہم نے نہیں دیکھا جتنے معطار جمیل ہیں دس کیسٹیں سن لو حدیثیں لے آؤ ہمارے پاس حضرتی کے بعد جو گاؤ حضرت یہ ذرا حدیث کہاں آئیے دکھا دیں پورا ڈھونگ رچایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دادا پردنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک پشتوں کا ذکر ملتا ہے تاریخ جی بھی پورا بیان کرتے ہیں کہ فلانسے فلانسے آدم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں اے حضرت آدم علیہ السلام تک کہاں پہنچاتے ہیں آپ اسے ثابت بھی کریں چالیس باپ آپ گنتے ہیں دادا پر دادا چالیس پشتیں چالیس پشتوں میں حضرت عبداللہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سمیت ہر ایک کی عمر اگر ایک لاکھ سال بھی مان لی جائے تو دنیا چالیس لاکھ سال سے زیادہ پرانی آپ ان آثار قدیمہ کو کیا کریں گے آپ سائنس کی تحقیق کو کیا کریں گے جب یہ جھوٹ ہے تو کیوں آپ لوگوں کے مواتے ہیں اگلے جو منکر اور دہری ہیں وہ کہیں گے حضرت دنیا بنے کروڑوں سال ہو گئے کس آدم کی بات آپ کریں کتنے جھوٹ گلوائیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب یہ ہے یہ ہے یہ سب جھوٹ ہے اللہ کہتا ہے تو یہ کر تو میں یہ کر تو یہ کر کے تو دیکھ میں یہ کروڑا تو کر کے تو دیکھ یہ میں کروڑا یہ آٹھ دس چھوٹ گھڑے ہوئے بڑا پاپولر ہوا لوگوں نے بینرز اس کے چھاپ دیئے ایک ساوارے بھی دوست تھے ہم اس میں لکھتی ہے مسجد احمد میں آیا میں نے کہا مسجد احمد یہ پڑھی یہ نکال دیں یہ کہاں ہے چپ اور اکل مند سائنس یہ وہ جدید پڑے ہوئے بچے آتے ہیں کہتے ہیں یہ ثابت کرنا کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے لوگوں کا دین پہ اعتبار اٹھتا ہے تارک جمیل کی اس زمانے میں تقریر سننا گناہ سے خالی نہیں ہے کیونکہ اس کی تقریر جادہ حق سے ہٹی ہوئی ہے آل سنت اور جماعت کے خلاف رفض اور بے دینوں کی باتیں کر رہا ہے اس لئے اس سے پریز مناسب ہے کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب تقریر فرما رہے تھے اور انہیں کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالنے سے پہلے نعوذ بلہ ان کا موقع کالا کیا گیا گدے پہ بٹھایا گیا شہر کے چکر لگوایا کہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ اللہ 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 پاک اپنے انبیاء کو اتنا زلیل اور رسوہ نہیں کرتے انہ لننصر وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَيَوْمِ عَقُوبُ الْأَشْحَارِ اللہ فرما دے ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کا جیل جانا جو ہے یاد لکھو یہ کوئی بطور سزا تو تھا ہی نہیں تمہیں کیوں گدہ پہ بھی بیٹھنا پڑ گیا اس مر بھی کوئی کسی بٹھایا ہوگا گدہ اس نے اپنا غصہ یوسف علیہ السلام نکال دیا یہ جو تبدیلی کرتا ہے احکام میں اور ایک نیا دین بنانے کی کوشش کرتا ہے جبکہ اس کا کوئی علمی مقام یا استعداد صفر کے درجے میں خود کہتے ہیں کہ ہمارا تو تبلیضی مطالعہ ہے ستھی علم ستھی علم اور عوام میں کہتے ہیں شیعہ کافر نہیں ستھی علم میں کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو کافر کہنا سے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ دیکھے یہ ستھی ہے آج کل ایک دینی حلقوں میں بڑی حجیب سی بحث چل رہی ہے وہ بھی مولانا تاریخ جمیل صاحب کے حوالے سے کہ شاید انہوں نے مولانا تاریخ جمیل صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کے اوپر جو ہے وہ یعنی ان کی گستاخی کرنے سے کوئی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا گو کہ تاریخ جمیل صاحب خود بڑی محتبر عالم دین ہے بڑی عزت ہے ان کی معاشرے میں اور علم اکرام کے درمیان بھی بڑی عزت عزت سے دیکھے جاتے ہیں تو آپ کی علم اور کیا اس کے بارے میرا اعزار اس نے ہماری رہنمائی فرمایا جزاک اللہ خیر جیسے آپ فرمانے کہ وہ فرمانے کہ اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیم اجمعین کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا تو یہ بات انہوں جو کہی ہے اب انہوں کس موج میں یہ بات کہی ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ صحابہ اکرام کی شان تو بڑی اونچی ہے ابو بکر تو صدیق ہے عمر تو فاروق ہے عثمان تو غنی ہے علی تو مرتضی ہے ان کو اتنا اونچا مقام حاصل ہے وہ تو بہت دور کی بات ایک عام مسلمان کو بھی اگر کوئی کافر کہہ دے اس کافر کہنے پہ وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے صحابہ کی شان تو بہت اونچی ہے مجھے اور آپ کو کوئی کافر کہہ دے تو اس پر وہ کافر ہو جاتا بھئی یہ تو نبی کا فرمان نبی نے اصول بیان کر دیا ہے سیاسی تک یہ حدیث ہے اگر کسی مسلمان کو کسی نے کافر کہا تو کلمہ کفر اس شخص کی طرف جاتا ہے اس کے دل کو جھانکتا ہے چکر لگاتا ہے اس کے دل میں اگر کفر نہیں ایمان ہے تو وہ واپس لوٹ کر اس کہنے والے کے قلب میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور کہنے والا کافر ہو جاتا ہے تو نبی نے خیامت تک لئے اصول بیان کر دیا کہ ابو بکر عمر تو انچی شان ہے مجھے اور آپ کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے یہ تو اتنی خطرناک بات ہے اور جبکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اور پھر میرے اور آپ کی ایمان کی زمان قرآن نے نہیں دی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کی زمان تو قرآن نے دیئے بلکہ نہ صرف ایمان کی زمانت دیا ہے بلکہ ایمان کا میار و کسوٹی قرار دیا اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے ہو فقد احتدہو تو یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے تو گویا ہے کہ ان کی ہدایت کی زمانت دے دی تو صحابہ کی ایمان کو تو ساری انسانیت کی ایمان کے لئے کسوٹی و میار قرار دے دیا ہے تو ان کا ایمان کہنے والا مسلمان رہ جائے یہ بات تو بڑی عجیب ہے اور انہوں نے جس کس موج میں کہی ہے وہی بہتر سمجھتے ہیں میں یہ کہنا عام مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے اور جو صحابہ اکرام رضواناللہ علیہ مجمہین کو کافر کہے جن کی زمان قرآن و عدیث کے اندر موجود جن کو بلکہ ایمان کی کسوٹی قرار دیا وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے وہ کافر کیوں نہیں ہوگا وہ تو یقین ہے کافر ہوگا تاریخ جمیر زنا دکھا کا سر خیل جتنے زندگ اب تک گزرے اتنا بڑا زندگ نہیں آیا ہوگا نکانہ ٹوٹ ہوتا ہے اور ایمان نہ آتا ہے نہ جاتا ہے یہ نظریات دے گھو میرہ کو بیٹی بنایا ہے میرہ نے ہر شہر میں ایک شادی کی خاند کی ہوتے ہوئے دوسری شادی ہوتا ہے رواہ و تاریخ جمیر نسلن و اصلن خود وہی ہے جیسے میرہ ہے یہ بھی وہی چیزیں صرف سر تھگی کا امامہ اور چہرے پر تھگی کا داڑی یہ تبلیغیوں کو شکار کرنے کا آبا ہے نہ آئی سوال بعض باتیں اس کی بہت دکھ کی ہے کہتے ہیں قرآن مجید میں ادایت نہیں ادایت تبلیغ لے لے پہلے میں ایسا واسخ توہین شاید کسی نے نہیں کی ہوگی قرآن کہتے ہیں دل المتقی نے یہ کہتے ہیں قرآن میں ادایت نہیں بلکل قرآن کو اللہ کی کتاب آسمانی منزل نہیں مانوا ہے ان کی تمام باتوں سے واضح ہے کہ قرآن کتاب نہیں مانوا اور یہ روافظ کا حصہ رہے کیونکہ روافظ بھی موجود قرآن اور اس کا ظواہر اس کو غلط کہتے ہیں جو لوگ ان کو دیندار یا عالم یا اتحق معلومات نہیں ہیں غریبوں ہر دیکھ وہ یہ بیان نہیں کرتا ایک بیان یہ ہے کہ مولانا مہدود محمد غزا خان ارکان اسلام میں سے اور ایک بیان یہ ہے کہ یہ حضرات نہ ہوتے تو علماء دیوبت اصل وارث دین کے روافظ جنہوں نے تکلیف اور مسیمتیں گزاری لیکن علی بیت کو نہیں جھوڑا یہ گلگت میں تکلیف کی اور تمام باتوں کی تصدیق کی کسی ایک بات کبھی کہتے ہیں کہا ہے میں علماء دین شر سے پہلے واقف نہیں ہوتے جب اس کی جڑے لگ جاتی شاخ نکل آتی پورا جھوڑ بن جاتے پھر کیا ہوتا پھر تو آپ کو مقابلہ کرتا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تقریب میں جو لوگ جمع ہوتے اور بڑا رش بنتا یہ بھی ایک سازش کا حصہ ہے یہ بھی اس کے ساتھ معاونت کرنے والوں کے کوئی حربہ ہے نہ وہ خوش آوارد نہ نہ اس کے علم میں دقت نصیحات تمام اسرائیلیات خرافات بیان کرتا توبہ کمزوری میں تو سب میں ہو سکتی ہے لیکن ایک سازش کہتا قرآن و سنت کے خلاف ایک مہم چل رہی وہ میڈیا اور ٹیلیویجن وہ کم ہے یہ بہت زیادہ ہے آپ دیکھیں دو تین سال میں ایک دفعہ اس مومبر پر ایوان میں بیٹھا لیتے کی یہ بیٹھاتے کے ہوئے وہ توبہ کی کب توبہ ہو ہی نہیں سکتی اس نے خود کہا ہے یہ میرا مشہر ہے جن مسائل کو علماء بیان نہیں کرتے میں بیان کرتے سب سے پہلے ایک قاری صاحب سربودہ میں کوئی تشریف لاتے کبھی کبھی اس نے مجھے 63 سنا تو جب میں نے یہ باتیں سنی بڑی حیرت کی میں کہ وہ کہتے قرآن شریف میں یا سیرت النبی میں یا مغازی کے اندر ہدایت نہیں ہے ہدایت کریم سے نکل کر بنی اسرائیل میں جانا پڑے تو میں بڑا حیران ہوا محمد انمر شاہ کو میں نے بھلایا اس کو سمایا تو اس نے کہا چونکہ دین کا بہت بڑا دائی ہے تو بے دین لوگ ان کو نہیں چلنے دے اور اس نے فول آن کی معلومت ہے کہ محمد انمر شاہ کا ان سے رابطہ تھا تو اس نے فول اٹھایا کہ آپ مجھے بات کریں میں نے پوچھ لیا ہے تو اس نے کہ یہی بات ایک طریقہ ہے کیا کرو مجبور یہ طریقہ ہے جب آپ کہیں گے تو کہیں گے بس ختم ہو گئے بلکل ختم نہیں وہ اس پر پورا ڈٹا ہوا ہے اس کے بعد امریکہ میں ایک جگہ یہ بیان کیا تو گلگت میں سالانہ اجتماع کے اخیر میں شیعہ ملنے آئے تو ان کو دیکھ کے لوگ کو کہا آپ یہ نہ سمجھے کہ کون ہے یہ اس دین کے اصل وارث آگا ہے دیکھ پوری تقریر کو جو انہ رکار وہ صرف شکار کے لئے اصل جملہ اس کا یہ اس دین کے اصل وارث لوگ یہ آگا ہے